یہ گستاخ شخص یاسین قادری منہاجی خود کو مکتب بریلوی سے متعلق مانتا ہے کیا اس شخص نے بریلوی مسلک کے چوٹی کے عالم دین آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا وہ جملہ نہیں سنا جس میں انہوں نے صحابہ کے گستاخ کو فہوا قلب من قلابی حاویہ فرما کر کتا فرمایا ہے کیا یہ شخص اپنے ان اکابر کے اس جملے سے واقف نہیں ہے اور میں یہاں کہتا جاؤں کہ یاد رکھو یہ چار ٹانگوں والا کتا تمہیں کہنا اس کتے کی توہین ہے کیونکہ کتا بھی کبھی اپنے مالکوں کو نہیں بھوگتا کبھی کتا اپنے مالک کے نہ بیوی کو بھوگتا ہے نہ مالک کے بچوں کو بھوگتا ہے نہ مالک کے ساتھیوں کو بھوگتا ہے بلکہ تو تو کتے سے بھی گری ہوئی حرکت کر رہا ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے فرما یہ تو چار ٹانگوں والے ہیں نہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے حکومت کو چاہیے کہ ایسے گستاخوں کو کراچی کے گولی مار میں حکومت وقت گولی مار دے تین تلوار پیس کو لٹکا دے ریگل چوک کے اوپر باقاعدہ یہ معاملہ پوری قوم کو دکھائے جائے کہ جو گستاخی کرے گا اس کی سزا یہی حکومت وقت تیہ کر رہی ہے اسی حوالے سے دوسری گزارش یہ ہے کہ جن علماء کرام نے ان کے خلاف اپنا رد عمل پیش کیا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں خصوصاً حضرت مولانا سناللہ سعید شجابادی صاحب حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب حضرت مولانا حافظ تاہر محمود اشرفی صاحب اور حضرت مولانا اورنگزیف فاروقی اور ان کے جملہ احباب عزیزم مولانا محمد امار یاسر صاحب اور اس عنوان پہ کام کرنے والے جملہ احباب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ صرف بیانات کی حد تک کام کو محدود نہ رکھا جائے بلکہ ان کے خلاف مختلف تھانوں کے اندر ایف آئی آر کٹوائی جائیں سائبر کرائم میں جا کر اس کے خلاف باقاعدہ کاروائی کا آغاز کیا جائے اور ساتھ ساتھ حکومت وقت سے ہر پلیٹ فارم پر یہ آواز بلند کی جائے کہ آپ فہاشی کے اڈوں پر پابندی لگائیں تاکہ ان جیسی ناپاک زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کا یارانہ پیغمبر کی آل بیعت پیغمبر کا گھرانہ ان کی گستاقیوں سے محفوظ رہے موسیقی